سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو لے کے اور ایک ایسا قدرتی پھل کے بارے میں ہم آج بات کریں گے بہت سارے ایسے ہمارے چینل دیکھنے ویڈیو دیکھنے والوں کی کمنٹس میں سوالات آتے ہیں کہ حکیم صاحب کچھ ایسا پھل یا ایسی دوائی بتا دے تاکہ جو ہماری تمام تر بیماریوں کے لیے کافی ہو جائے اور اس میں کسی دوسری دوائی کی شمولیت نہ ہو اور دوسرے کنٹین ملا کر وہ بنائی نہ جائے ایک ایسی دوائی بتا دیں کہ جو ہماری بہت ساری بیماریوں کو دور کر دے تو ناظرین اس کے لیے آپ کو پھر جو ہے تو زمین پر آنا ہوگا اور زمین سے اللہ تعالی نے جو قدرتی جڑی بوٹی اگایا ہے پیدا کیا ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت ہی صلاحیت رکھی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آولے کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا موسم کے اعتبار سے لوگ اس کا آچار بناتے ہیں لوگ اس کا مربع بناتے ہیں لوگ اس کی چٹنی بنا کر کھاتے ہیں اور شگر والوں کے لیے یہ ایک آبِ حیات جیسا کام کرتا ہے شگر والوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ جن کو ویٹیمنٹ سی کی کمی ہے جن کو کیلشیم کی کمی ہے جن کو ٹھیک سے کھانا پچھ نہیں پاتا ہے جن کو کھانا حضم نہیں ہو پاتا ہے اور جن کا لیور جو ہے تو کمزور ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اگرچہ آپ کے میدے میں گرمی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے یعنی اس کے فائدے اگرچہ میں گروانا چاہوں تو ناظرین دو گھنٹے کی ایک ویڈیو بن سکتی ہے صرف اس کے فوائد پر تو بہرحال اس کو آپ کو کھانے کا طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں پیر کے ناخون سے لے کے سر کے بال تک پیر کے ناخون سے لے کے سر کے بال تک کام کرنے والا یہ فارمولا ہے تو یہ آنولے کو آپ کو کیسے کھانا ہے جیسے آپ جب بھی آنولے کا موسم ہوتا ہے تو اس کو آپ کچھا کھایا کریں یا پھر کچھا کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے تو آنولے کے سیزن میں جو ہے تو اس کا پورڈر بنا کر صبح شام پانی میں گھول کر استعمال کریں یعنی ایک چمچ آنولے کا پورڈر رات میں ایک گلاس پانی میں بھگو دے صبح اس کو پی لیا کریں ایسا کرشمہ ایسا فائدہ اور ایسی انرجی اور ایسی ایمینیٹی پاور آپ کو دے گا کہ آپ نے نہ ہی کسی فکی میں یا نہ ہی کسی میڈیسن میں ایسی دیکھی ہوگی اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور اس کو اپنے پورے پریوار کو کھلائیں جن حضرات کو ڈائیبیٹیز کا پرابلم ہے ان کو دن میں تین ٹائم یہ اس کا ایک چمچ پورڈر پانی کے ساتھ میں روز دیا کریں اللہ کے فضل و کرم سے یہ شگر کو بھی بیلنس رکھتا ہے جو حضرات دل کے مریض ہے یہ دل کو تقویت دیتا ہے بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو گھبرات سی ہوتی ہے تو یہ قلب کو شفا دینے والا فارمولا ہے یعنی یہ قلب سکون فارمولا ہے یہ آپ کی دل کی دھڑکنوں کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے بہت ساری اس کے فوائد ہیں ناظرین سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے بالوں کو یہ سیاہ رکھتا ہے اگرچہ آپ ایمانداری سے کنٹینیو اس کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے بال کم وقت میں جو سفید ہو جاتے ہیں اس کو بھی سیاہ ہونے سے بچاتا ہے اور بالوں کو سیاہ رکھتا ہے کالا رکھتا ہے اسی کے ساتھ آپ کے چہرے پر پمپلس ہو جاتے ہیں تو آپ کی اسکین کو تھنڈا رکھتا ہے اور پمپلس سے بچاتا ہے بہت سارے اس کے فائدے ہیں آنکھوں کی روشنی تک بڑھاتا ہے تو ناظرین استعمال کرا کریں اس کو آنولے کا پاڈر جو ہے ابھی اس کا سیزن نہیں ہے جب صدیوں کے موسم میں جب آتا ہے تو اس کو محفوظ کریں روز آنولے کھانے کا معمول بنائے اور گرمیوں کے موسم میں اس کا اسپیشل مربع ملتا ہے آپ دیکھیں ان کے جار میں آتا ہے میڈیکل اسٹور پہ روز آنا صبح نے ہرمو ایک آنولے کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی دل کی دھڑکن بھی ٹھیک چلے گی آپ گھبرات سے بچیں گے اور جتنے فوائد میں نے بتایا ہوں انشاءاللہ ان فوائد کا واحد علاجی ہے کہ پیر کے ناخون سے لے کے سر کے بال تک رہنوائی کرتا ہے اور شفا دیتا ہے باڈی میں کی ہر بیماری کو نکال کر پھیکتا ہے یہ آنولہ اور میڈیکل اسٹور پہ بھی اس کا جو ہے تو صفو بھی یعنی پاورڈر ملتا ہے وہ آپ بھی ریڈی میٹ بھی لا سکتے ہیں جو بہت سارے ایسے شوقین حضرات ہیں دنیا میں ایسے پچھتر پرسنڈ لوگ ہیں جو جڑی بوٹی سے محبت رکھتے ہیں اور اس کو یقین اور اعتماد کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو دیکھے ہوں گے آپ نے کہ پرانے ہمارے نانا دادا ہمارے پریوار میں جو ہمارے ضعیف والدین رہتے ہیں اس کی جو ہے تو کٹنگ کر کے سپاری بنا کر اس کو آنولہ سپاری سکا کر رکھتے ہیں اور پھر پورے پریوار کو اس کو وقت پر اعتمام کے ساتھ میں دیا کرتے ہیں تو ناظرین اس کو استعمال کریں اور قدرتی چیز سے دور نہ بھاگے یہ قدرتی خزانہ ہے اور قدرت نے اسے بنایا ہے اور قدرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا قدرتی خزانوں میں قدرتی جڑی ووڈیوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور شفا ہی شفا ہے تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں اللہ آپ کو شفا دیں اور یہ میری باتوں پر اگرچہ آپ عمل کریں گے تو کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا نازد امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسن آئے ہوگی تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل پر آپ نہ بھی ہے تو اس کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے ایسے چھوٹے چھوٹے نسخوں سے آپ فائدہ اٹھا سکے اور اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ